او بیز یعنی موٹاپا یہ بیسیکلی انٹر لنک ہے یعنی یہ لنکٹ کرتا ہے آپ کی شگر کو اور آپ کی پری ڈائیبیٹک یعنی شگر کے قریب تر ہونے کو جیسے ہی آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو شگر سے دل کی بیماریوں سے گردوں کے امراض سے یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو گردوں کی امراض سے بھی بچانا ہے شگر سے بھی بچانا ہے شگر پوری زندگی اپنے قریب بھی نہیں آنا دینا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف جو ہے وہ پور سکون ہو آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں تو آپ ہمارے آج کے اس بھی لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کومنٹ بھی کریں تاکہ ہماری آواز کو مضبوط بنایا جا سکے اور اس آواز کے تھرو انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنایا جا سکے فرسٹ اوف آل جب کوئی بھی پیشنٹ میرے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتا ہے وہ اس کمپلین کے ساتھ کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں یا اس کمپلین کے ساتھ کہ میری باڈی میں تناؤ ہے یا میری باڈی کے اندر کھچاؤ ہے یا میرے ہاتھ پاؤں میں جلن ہے یا میرے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں یا میری باڈی کمزوری کا شکار ہے یا میرا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا یا میری باڈی کا سائز بڑھتا چلا جا رہا ہے یا میرا ویٹ بڑھ رہا ہے یا میرا ویٹ تیزی سے کم ہو رہا ہے ان کمپلین کے ساتھ جب پیشنٹ میرے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتا ہے تو فرسٹ اوف آل بینگ ایک کلینیشن بینگ ایک پریکٹیشنر ہم اس کا بلیڈ گلوگوز لیول دیکھتے ہیں بلیڈ گلوگوز لیول دیکھنے کے ساتھ ہم اس کا بلیڈ پیشر بھی مانیٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے وائٹل سائن بھی لیتے ہیں جس میں ہم اس کی باڈی میں آکسیجن کا لیول بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہم اس کا ٹیمپریچر بھی دیکھتے ہیں پھر اس کی پلس کی میرمنٹ بھی کرتے ہیں تو یہ وہ فرسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جب پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں ریپورٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم پیشنٹ کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں اور پیشنٹ کی فزیک کو دیکھتے ہیں پیشنٹ کی باڈی کو دیکھتے ہیں اور اس کا فیزیکلی ایکزیمن کرتے ہیں فیزیکلی جب پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں اپیر ہوتا ہے کمپلینز کے ساتھ آتا ہے ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اس کی تشخیص کرتے ہیں پھر ساتھ میں پیشنٹ کو ایولویٹ کرتے ہیں اور اپنی اوبزرویشن جو ہے اس کے اوپر پروپرلی پیشنٹ کو ایکزیمن کرتے ہیں اور ایکزیمن کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا لائف سٹائل کیا ہے